نمسکار مردن سن بھارتی آج ہم بات کریں گے دسمبر مہینے میں ہونے والے بدلاووں کو لے کر ہر مہینے کی پہلی تاریخ ہمارے اور آپ کے جیون میں کچھ نہ کچھ بدلاو لے کر آتی ہے خاص کر بھی تیم معاملے میں یہ بدلاو دیکھنے کو ملتا ہے اس بار دسمبر کے مہینے میں کئی احمد لاب دیکھنے کو ملنے والا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس بار دسمبر کے مہینے میں آپ کی جے پر سیدھا اثر پڑھنے والا ہے خاص کر اس بار ٹیلی کوم سیکٹر کے ساتھ ساتھ آپ کے کچھن پر بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا وہیں دوسری طرف سینئر سیڈجن کے لے کر بھی اس مہینے میں کچھ بڑے بدلاو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ادھار کار سے بھی جوڑا بدلاو جو ہے اس مہینے میں دیکھنے کو ملنے والا ہے تو آئیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں دسمبر مہینے میں ہونے والے بدلاو کو لے کر سب سے پہلے بات سیم کارڈ کو لے کر ایک دسمبر سے ہونے والے بدلاو میں ٹیلی کوم سیکٹر میں ایک نیا نیم لاغ ہو گیا ہے سرکار نے سیم کھریدنے کے نیم میں بھی بدلاو اور سکتی کی بات کہہ رہی ہے سیم کھریدنے کے لیے جاری نیم کے انصار اب دکاندار کو بینہ پرن کی وائسی کے کسی بھی سیم کارڈ کو بیچنی کنمتی نہیں دی گئی ہے ایسے میں آپ کوئی بھی بیقتی بلنک میں یعنی بہت سارا سیم کارڈ ایک بار نہیں کھرید سکتے ہیں ڈپارٹمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ فرجی سیم کارڈ کو روکنے کے لیے دھوکہ دھڑی کو روکنے کے لیے اس طرح کے قدم اٹھائے گئے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اس نیم کو نہیں مانتا ہے تو اس پر دس لاکھ کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر انہیں جیل کی سجا بھی ہو سکتی ہے کریڈٹ کارڈ کے نیام میں ہو سکتا ہے بڑا بدلاو ان دنوں کریڈٹ کارڈ کا استعمال بڑھ گیا ہے دیش کے لگ بھگ بینکوں میں کریڈٹ کارڈ کی سبھدہ میں بڑھوتری کی گئی ہے ادھر دیش کے سب سے بڑی پرائیویٹ کمپنی ایس ڈی ایپ سی نے اپنے رگلیا کریڈٹ کارڈ پر ملنے والے لاؤنج پروگرام میں بدلاب کیا ہے یہ بدلاب ایک دسمبر سے لگو ہو جائیں گے اب اگر آپ رگلیا کریڈٹ کارڈ کا استعمال چاہتے ہیں یا پھر کر رہے ہیں تو آپ کو ہر مہینے ایک لاکھ روپے کا کریڈٹ یوج کرنا ہوگا آپ کمپنی کے اس نیم کا پارن کرتے ہیں تو آپ کو اس سبھدہ کا لاپ ملے گا انیتہ یہ سبھدہ بند کر دی جائے گی اب بینک پر بھی لگ سکتا ہے جرمانہ ربی آئی کی نئے نیم کا انشار ایک دسمبر سے بینک سے جڑے ایک بڑا نیم میں بدلاب ہونے والا ہے دراصل ربی آئی کا کہنا ہے کہ اگر کسی بیقتی کا لون پورا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر ڈاکومنٹ کو سمیہ پر اسے باپس نہیں کیا جاتا ہے تو ایسی سیتھی میں بینکوں پر جرمانہ لگایا جا سکتا ہے یہ جرمانہ پانچ ہزار روپے پرتی مہینے کی حساب سے ہوگا اگر ڈاکومنٹ گائب ہو گیا تو پھر کھو جانے کی سیتھی میں ایکسٹرہ تیس دن کا سمیہ بھی دیا جائے گا بینک لوکر سمجھا ہوتا ربی آئی کی انشار ریوائزڈ لوکر اگریمنٹ میں کرمبت طریقے سے اگجیکیوٹ کرنے کے لیے ایکسٹرہ دسمبر دہوزار تیس کی تاریخ تائک ہی گئی ہے یادی آپ اس تاریخ کو یا پھر اس سے پہلے کیے گئے پریبرتن سمجھا ہوتا جمع کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے نہیں تو آخری دن آپ کو اپڈیٹ لوکر سمجھا ہوتا پر ہستاچھر کرنا ہوگا اور وہ ہستاچھر آپ کو جمع کرنا ہوگا جو لوگ بینک میں لوکر کی صوبیتہ لے رہے ہیں انہیں جو ہے اس طرح کے نیموں کا پالن کرنا ہوگا آپ کو ترنت بینک سے جا کر بات کرنی چاہیے کہ ہمیں اس طرح کے نیموں میں کس طرح کے بدلاب کی بات گئی گئی کیا سیگنیچر کرنا ہے اور کیسے کیا کچھ کرنا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر ادھار کارڈ اپڈیٹ UIDAI یعنی کی بھارتیہ وشیسٹ پہچان پرادھکرن کی بیب سائٹ کے انسار پچھلے دس سالوں میں اپنی ادھار ڈیٹیل کا اپڈیٹ نہیں کیا ہے تو وہ چودہ دسمبر تک مپت میں اسے اپڈیٹ کروا سکتے ہیں آپ کو بتاتیں کہ ادھار میں کسی بھی طرح کی کوئی دھوکہ داری نہ ہو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ادھار میں کئی نئی جانکاریاں اپڈیٹ کی جا رہی ہے پینسن ہو سکتا ہے بند اگر آپ پینسن لے رہے ہیں تو آپ کو جاگرت یعنی جاگرک ہونے کی ضرورت ہے نومبر کے آخری میں آپ کو اپنے جیون پرمان پتر جمع کرنا ہوگا اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی پینسن رکھی جا سکتی ہے اس کے لئے اسی سال سے ادھیک عمر کے لوگوں کو ایک اکٹوبر سے تیس نومبر تک اور ساٹھ سال سے زیادہ اور اسی سال سے کم لوگوں کو ایک نومبر سے تیس نومبر تک کی حصے میں دیا گیا تھا تو یہ تھے وہ نیام جو کی ایک دسمبر سے بدلاب ہونے والے ہیں جس کا اثر ہمارے اور آپ کے جیون پر پڑھنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بات آور ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پیٹرولیم پدارتوں کا پونیٹرنگ ہوتا ہے اس میں اس بات کا بھی اسنکہ ہوتا ہے کہ پیٹرول اور ڈیجل کے ساتھ گھرے لوگ گیس سلنڈر یا پھر پرائیویٹ جو گیس سلنڈر ہے کومیرشل گیس سلنڈر ہے ان میں جو ہے داموں میں بدلاب ہونے کی بات کہی جا سکتی ہے تو ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک دسمبر سے اس کا پر بھی اثر ہوگا کیونکہ لمبے سمیں سے گھرے لوگ گیس سلنڈر کے داموں میں کسی طرح کی کوئی خاص بدلاب نہیں دیکھے گئے ہیں لیکن کچھ سیپریٹ جگہ ہے جس میں گھرے لوگ گیس سلنڈر کے داموں میں بدلاب کی بات کہی گئی تھی لیکن اب دیکھنا ہے کہ دسمبر مہینے میں کس طرح کی بدلاب دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ یہ جو دور چل رہا ہے وہ چنا بھی دور ہے ایسے میں سرکار کس طرح کا فیصل رہتی ہے یہ آنے والے سمیں میں پتا چلے گا لیکن خاص کر کے ایک دسمبر کو اس پہ بھی نجر لوگوں کی بنی ہوگی تو یہ تھا ایک دسمبر سے جڑی خبریں بھیہار اور بھیہار سے جڑی بھی اور بھی ایسے ان خبروں کے لیے بنے رہے ہمارے چینل کے ساتھ مشیدی جیجاجت دھنیبا